بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام بیارے بچوں کل ہم نے ٹاپک پڑھا تھا مائٹیپلیکیشن کے بارے میں آج ہمارا جوسرا ٹاپک ہے بیلڈنگ ویڈ برکس لیکن شروع کرتے ہیں ہم اپنے نعرے سے کرونا کو ہرانا ہے گھر بیٹھے پڑھانا ہے کلاس فور سبجیکٹ میٹس آج ہم پڑھیں گے برکس کے بارے میں بچوں آپ نے تو برکس دیکھی ہوگی سبوں نے لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا یہ بنتی کیسے ہے اس میں مٹیرل کیا یوز ہوتا ہے اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں اس میں کتنے ایس ہیں کتنے کارورس ہیں اس بارے میں ہم آپ کو پورا جس چپٹر میں پڑھائیں گے آپ پانچ سے آٹھ منٹ اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سارے ٹاپس کو کلیر کر دوں گا سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کو دیکھیں میں نے یہاں پہ اینٹ کا نقشہ بنایا ہوا ہوا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اینٹ ہے یہ میرے ہاتھ لے ہے دیکھیں اگر ہم اس اینٹ کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم اس کے سائٹ دیکھیں تو دیکھیں کتنے سائٹ بن جاتے ہیں یہ اس کا ایک سائٹ ہو گیا اس کا دوسرا سائٹ ہو گیا اس کا تیسرا ہو گیا یہ چوتھا یہ پانچا اور یہ چھٹا سائٹ ہو گیا اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس سائٹ سے تو اگر ہم اس کو میجر کرتے ہیں اس ایسے ہم میجر کرتے ہیں ہے جہاں سے ہیٹ بن گئی یہ سیٹس میں لکھ کرتے ہیں تو اس کے لگت بن جاتی ہے۔ تو میں ہمیٹس میں اس کو درائے کرنا ہے۔ پہلے سٹپ میں ہم درائی گے بیٹس بنا کے پر ایسا ہی دپا بنا کے یہ ڈراغ کیا پھر ہم نے اس کو ملایا اس کے ساتھ اس کاروں کو اس کے ساتھ اس کاروں کو اس کے ساتھ اس کاروں کو اس کے ساتھ اس کا آکار بن گیا اس کا پورا آکار یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ایک دو اور تین یعنی کہ اگر ہم کسی بھی انٹ کو دیکھیں برک کو دیکھیں تو ہم اس کے تین سائٹ نظر آئیں میرے سائٹ سے بیٹھا ہوں مجھے یہ سائٹ دکھتا ہے یہ سائٹ اور یہ سائٹ یہ بھی بلائنٹ یہ بھی بلائنٹ اور یہ بھی بلائنٹ یہ تین سائٹ مجھے نہیں دکھتے اس لئے میں نے آپ کے یہ تین سائٹ دکھا کر رکھیں ایک دو اور تین یہاں پہ آجئے یہ پھر واپس یعنی کہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ بھی دیکھ سکتی ہے لینگت بھی دیکھ سکتی ہے اور ویڈت بھی دیکھ سکتی ہے یہ تین چیزیں ہمیں انہیں کی ویڈیوز ہم اس کو مال لیں ہائٹ اس کو مال لیں لینگت اس کو مال لیں یہ تین چیزیں ہمیں دیکھتی ہیں باقی سائٹ بلانٹ رہتے ہیں لیکن ہمیں اسے سب سے پہلے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ برک کیا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کو پوچھے کہ برک بنتی کیس طرح ہے تو آپ اس کو سیدھے سے بتائیں گے کہ ہم ریت لاتے ہیں مٹی گوند کے اس کو ایک سانچے میں ڈالتے ہیں سانچے میں ڈال کر اس کو بٹھے میں ڈالتے ہیں بٹھے میں جا کر اس کی یہ شیپ بن جاتی ہے جو میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی کہ اس سے ہارڈ بلوک لے جو اور یہ استعمال کس کیلئے ہوتی ہے ہم مکان بناتے ہیں اس سے دیواریں بنتے ہیں بلڈنگیں بنتے ہیں اس سے ہارڈ بلوک لے یہاں پہ میں نے لکھ کر رکھی ہے اس کی ڈیفنیشن اگر اس کی شکل کو دیکھیں تو اس کو کس کی شکل بن جاتی ہے جب ہم اس کو پورے تو یہ کیو پیٹ کی شکل میں اختیار کر لیتی ہے کیو پیٹ اگر ہم اس کے فیسز دیکھیں تو اس کے فیسز کتنے ہیں پھر اس کے ہمیں چھے فیسز دیکھتے ہیں چھے فیسز دیکھیں بٹھ پچھو بور تو نہیں ہو رہا کوئی اچھے سا سمجھا رہا ہے دیکھو یہ اس کا ایک فیس مال لے جس سائٹ 37 یہ لکھا ہے یہ اس کا ایک فیس اس کے بیک سائٹ والا دو فیسز ہو گیا یہ اس کا تیسرا فیسز ہو گیا یہ اس کا چوتھا یہاں پر سائٹ پانچمہ اور نیچے والا چھٹا اس کے چھے فیسز ہو گیا اب ہم اس کے ایس کی طرف جاتے ہیں اس کے ایس کتنے ہیں جب ہم اس کے ایس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے برہ جاتے ہیں کس طرح آتے ہیں میں آپ کو گن کے دکھاتا ہوں یہ ہو گیا ایک ایس یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ اور چھٹا چھے سیڈ سے آگے اور چھے اس کے ریورس سیڈ میں آگے بڑا ہوگئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیرہ اور بڑا بڑا اس کے آئیس آگے اس پہ اس کے بعد اپنے کارنرز کی بات کرتے ہیں اس میں کارنرز کی بات کرتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ اس کے آٹھ کارنرز ہیں اگر آپ کو آسانی شاہ بتا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لکھے بھی رکھا آپ کے لیے ایک برک is in the shape of cuban جو میں نے آپ کو بھی بتایا پھر آپ کو میں نے پرککلی دکھایا it has ڈائی 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 ہماری کارنرز کی بات ابھی اپنے میں سے کہا تھا اس کے آٹھ کارنر ہوتے ہیں آٹھ کارنر ہوتے ہیں اگر آپ کو آج کے بعد کوئی بھی پوچھے کس سے بنتی ہے اس کی ہائٹ کہاں سے ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں اس کی ہائٹ یہاں سے ہو گئی جی اس کی ویڈت ایسے ہے جی اس کی لینگ ایسے ہے یہ لینگ پورشن ہے اس کا یہ اس کی ہائٹ والا پورشن اور اس کی بیٹت والا پورشن یہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی کسی جگہ بھی کسی شکل میں دکھائیں آپ کو ٹوڑی دکھائیں اور کوئی دکھائیں گولائی دکھائیں ٹرینگل دکھائیں آپ کو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ برک کیسی ہوتی ہے جہاں پر میں نے شکل بنائی ہے دیکھئے which among the following is the brick ان میں سے پھر کون سی ہے دیکھئے یہ برک ہے آپ کو لوگوں نہیں ہم پھر آس کر دیں گے میں آپ کو بولوں گا یہ برک ہے آپ کو لوگوں نہیں ہم بلکی یہ بھی نہیں ہے آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ برک ہے آپ آسانی سے بولے گا یہ برک ہے ہم اس کو ٹک کر دیں گے اور یہ برک نہیں ہے ٹھیک ہے اچھو تو آپ کو یہ سمجھایا ہوگا اس کو کم سے کم ٹائم کو یوز کرنا ہے میں تاکہ آپ کو ایم بیز لوڈ ہو سکیں زیادہ کریں گے کلاس کو کھینچیں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو میں جلدی سے ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں یہ ایک برک ہے جو ہم مٹی اور ریت کو کون کے سانچے میں ڈال کے پٹھے میں تیار کرتے ہیں پھر ہم نے اس کے پیرامیٹس کو پڑا کون کون سے پیرامیٹر ہیں اس میں وہ آپ کو میں نے پتا ہے کہ اگر یہ سائٹ اس کا ہائٹ بن گیا یہ ویڈت بن گیا اور یہ لینگت بن گئی اس کے کتنے کارنرز ہیں اس کے کتنے آٹھ کارنرز ہیں بارہ ایج اس کے بارہ ایج ہیں اور چھے فیسز ہیں تو یہ پوری اس کو بن گیا اسی کے ساتھ کم کا ایک ہم نے پڑا تھا ملٹیپلیکیشن اگر ایسے ہی ہم ایک پوچھے تو ہم اس کو بھی کیا جواب دیں گے کل ہم کہے گا اگر ایک اینٹ کی قیمت پانچ روپے ہے تو کسٹ آف ٹین برکس کتنی بن جائے گی کل کامل کو اس کو کوششن بن گیا اگر ہم اسی طرح کرتے ہیں پانچ ایک آیا تو دس ہم بات دکھاتے ہیں یہاں پہ وہی جو ہم نے کل پڑا تھا ملٹیپلیکیشن ہوگا کوششن بن گیا اگر ایک برک کی کیمت پانچ روپے تھی تو دس کی کتنی بن گئی ہم اس کو ملٹیپلیکیشن کر کے ٹین ٹین برکس کتنا بن گیا کیسے برکس کتنا بن گیا اسے خورت سے اپنے برکس یہ بن گیا 50 روپیز اگر ہمیں بچوں کچھ سے سمجھ جائے ہوگا اس کے بعد میں آپ کو یہ پیر سے بتاؤں گا آپ کا نعرہ کرونا سے لڑنا ہے گھر بیٹھے پڑنا ہے اگر اس کے پاس آب کوئی بھی کہیں بھی کلیفکیشن چاہیے کوئی ڈاؤٹ ہے آپ مجھے فون کر کے بتا سکتے ہیں میں آپ کو ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا پھر دن انشاءاللہ کل فیر کلاس میں ملیں گے اور تب تب باہر نہیں گھومے گا موسکرین کے اندر سٹڈی کریے گا خدا حافظ